ہلو اسلام علیکم ایہوپ یو آل اینڈ پر والکم بیک تو میر چینل اجیز میں میکپ سیریز کا فورت پارٹ کر رہی ہوں جو کہ ہے والیمہ میکپ لک اور اس کیلئے میں بہت سمپل اور ایلیگنٹ سا آئی میکپ اس میں بھی اپنا کروں گے میری ویڈیو کو انڈ تک لازمہیں دیکھئے گا اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پر آپ لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی سکین کو اچھے سے موینٹرائز کر لیا ہے کسی بھی سیرم کے ساتھ آپ کر سکتے ہو اور اچھا سا موینٹرائزنگ لوشن یا کریم بھی یوس کرسکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس سے دو منٹ کے وقفے کے بعد میں نے جو ہے یہاں پر پرائمر اپلائی کر لیا میں نے میس روز کا اپلائی کیا ہے آپ کسی بھی برینٹ کا یوس کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر الا پرو کا جو کنسیلر کریکٹر ہے اورنج کریکٹر اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے دارک سرکلز پر اس طرح سے ہم اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے اچھے سے اس کو بلینڈ آٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر میں لے لوں گی فاؤنڈیشن مس روز کی لیکویڈی فاؤنڈیشن ہے یہ اور اس کی کفری جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اپلائے کریں گے اس کریکٹر کے اوپر اب یہاں پر کریکٹر کے اوپر ہم نے فاؤنڈیشن کو اپلائے کیا اس کے بعد ہم اس کو کنسیلر جو ہے بلیوٹی گلیز کا یوز کر رہی ہوں اور اس کو اپلائے کروں گے اور بلینڈ کر دوں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو آرنج کریکٹر کے اوپر اگر آپ ڈریکٹ کنسیلر لگاتے تو اس سے جو آپ کا کنسیلر ہے وہ بھی آرنج ہو جانا تھا اس لیے جب بھی آپ کریکٹر اور جو ہے یوز کریں اورنج کریکٹر اس کے بعد آپ کوئی بھی ہیوی فاؤنڈیشن تھوڑا سا اپلائے کر لیں اس کے بعد آپ کنسیلر اپلائے کریں اس سے جو ہے آپ کی فلاولس بیس جو ہے وہ بنے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ زوج کا پومیٹ یہاں پر میں نے لے لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو میں اپلائے کروں گی تھوڑا تھوڑا سا پروڈک لے کے آئی بروز کو فل کر لوں گی اور اس کے بعد میں سیٹ کر لوں گی کسی بھی لوس پاودر یا کمپیک پاودر کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آئی بروز جو ہے وہ زیادہ تھریڈ نہیں ہوئی اندھی لیکن کنسیلر کی ہلپ سے اور کسی بھی آئی پومیٹ کے ہلپ سے جو ہے آپ اپنی آئی بروز کو اچھے سے شیپ دے سکتے ہو اور وہ ایسے لگ سکتی ہیں کہ جس طرح آپ نے آئی بروز جو ہیں وہ بلکل آپ کی نیٹ اینکلین ہے یہاں پر میں میس روز کا یہ والا پیلٹ یوز کر رہی ہوں بہت ہی اچھا پیگمنٹی پیلٹ ہے آپ لوگ نے اکثر میری لکس میں مجھے یوز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور مائی موسٹ فیفرٹ پیلٹ آف میس روز اور اس کے بعد یہ جو پیچھی شیڈ تھا اس میں اور اس کو میں یوز کروں گی کریز لائن پر اپلائے کروں گی ایسے ٹرانزیشن شیڈ اور پوری آئی لٹ پر میں اس کو اپلائے کر دوں گی ٹرانزیشن شیڈ کی طور پر ٹھیک ہے اس طرح سے اور ٹرانزیشن شیڈ کی جتنی اچھی بلینڈنگ ہم کریں گے اتنا ہی اچھا ہمارا آئی میکپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ میں نے ریڈ پیشن کے جو ایکوا سپرا کلرز ہیں یہ میں نے لے لیے میں نے لاس دو ویڈیوز میں بھی یہ انٹریفیرنس دو کلرز میں میں نے آپ کے ساتھ انٹریوز کروایا تھے یہ میں نے لوکل مارکٹ سے بائے کیے تھے اور بہت ہی ریجنیبر پلائے میں جو ہے یہ مجھے ملے تھے کہ یہ پیچ کلر میں مجھے یہ انٹریفیرنس ملا تھا اور جب بھی آپ انٹریفیرنس کو اپلائے کریں تو آپ اپنا جو اپلیکیٹر ہے اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لیا کریں اس سے یہ ہے کہ انٹریفیرنس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا اور بلینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کو اپنے لیڈ کے اوپر اپلائے کر لوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اسی پیلٹ کا جو میں نے جس پیلٹ کا میں نے پیش شید ٹرانزیشن شید اپلائے کیا ہے اسی پیلٹ کا میں بلیک کلر جو ہے وہ اپلائے کروں گی اس کے کارنر پر ٹھیک ہے جو پلائے کلر ہے وہ ہم نے زیادہ پلائے نہیں کرنا پس تھوڑا سا اس کو ہم نے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ آٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور بلینڈ ہم کریں گے تھوڑا سا سرکل موشن میں اور تھوڑا سا بیکن فورت اور جب یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے گلٹر اپلائے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہو کہ آپ لوگ کوئی بھی وائٹ جو کلیٹر ہے وہ لے سکتے ہیں لیوز کلیٹر لے سکتے ہیں گلیٹر ڈس یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ پریس کلیٹر ہے میرے پاس وائٹ کلر کا یہ بھی میں نے اپنی پچھلی کافی لکس میں یوز کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں اس کو اپلائے کر لوں گی اس کے بعد میں لے لوں گی میش روز کا لائنر کیک لائنر جت پلائے کر بہت ہی ایزی لیے اپلائے ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے میں اپنا وین لائنر اپلائے کر لوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایک لائنڈ رو کی اس کو اوپر کے طرف لے کر جا کے اس کے بعد میں نے نیچے سے ایک لائنڈ رو کی اور دونوں لائنڈ کو جو ہے میں نے آپس میں مرچ کر دیا بلینڈ کر دیا اور جو فل کر دیا جو ونگ ہے اس کو اندر سے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے میرا ونگ بن گیا ہے بہت اچھے سے اور نیٹلی اس کے بعد میں نے مسکار اپلائے کر لیا یہ بھی میں نے مس روز کا ہی اپلائے کیا ہے مس روز کی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ریزنیبل ہیں اور بہت افارڈبل ہیں اور قولیٹی وائز بھی بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کنسیلر لے لیں آپ کسی بھی فلیٹ برش پہ اور آپ کا جو لائنڈ ہے اس کو اچھے سے نیٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنے لائنڈ کو نیٹ کر لیا تاکہ اگر تھوڑا بہت کلر نیچے بھی لگا ہے لائنڈ کے تو اچھے سے ساف ہو جائے گا کلین ہو جائے گا اور ایک شارپ سی لک جو ہے میرے ایجز پہ آئے کے کارنرز پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے میں جو ہائی لائنڈ ہے اس کو اپلائے کر لوں گی انر کارنرز پہ برا بون پہ اور بلینڈ آؤٹ کر لوں گی دوبارہ سے ٹرازشن شیئٹ کو ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے گلائم گل پہ مہوش کی آئی بروکٹ لیا ہے اس کا جو فائد شیئٹ ہے اس کو میں اپلائے کروں گی اپنے واتر لائن پر اور یہ بہت زیادہ پیگنٹر ہے بلکل ایسے جیسے کہ یہ کاشیز کا جو وائٹ آئی لائنر ہے اس طرح کا اور بہت ہی ریزنیبل ہے ٹھیک ہے جس کو شوک ہے کہ وہ کاشیز جیسا لائنر جو ہے وہ اپنے واتر لائن پر اپلائے کریں اور یہ پائی کر لے اور آپ کے کافی دیکھ چلے گی اور بہت ریزنیبل ہے سو جھلا آپ یہاں پر من نے لائنر پر اپلائے کر لیں اور باتوں باتوں میں میرا میک اپ ہی ہوگا جائیں ٹن تو آپ لگ دیکھ سکتے ہو کہ میرا والیما میک اپ لوک ایس ٹرےڈی سو ڈو سبسکرائب مائے چینل، مجھے کامر سیکشن پر بٹائیے کرک کہ آپ کو میری یہ بل لوگ کیسے لگی till then take care اللہ حافظ موسیقی